نمازکار شام کے پانچ بجنے کو ہیں دنگل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چتراتر پاٹھی افغانستان میں تالیبان نے سرکار بنانے کے لیے جن چہروں کا اعلان کیا ہے اس نے کچھ لوگوں کے اس مغالتے کو دور کر دیا ہے کہ اب کی بار تالیبان بدل گیا ہے تالیبان سرکار کا پیم ملہ حسن ایک most wanted آتن کی ہے اور تالیبان کے بہت کٹتر چہروں میں سے ایک ہے ملہ حسن سرازدن حکانی اور ملہ یاکوب سمید جو تیتیس کیابنیٹ منتریوں کا اعلان ہوا ہے ان میں کم سے کم بیس چہرے ایسے ہیں جو افغان تالیبان گوڈ اور حکانی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کو تالیبانی سرکار میں جگہ ملی ہے ان میں سے کچھ گواٹ ناموں بے جیل کے سزایات بھی ہیں تالیبان کے سرکار پر پاکستان کی آئیس آئی کی چھاپ ساف ساف دکھائی دی رہی ہے حکانی نیٹ ورک کی تالیبان سرکار میں زوردار پکڑ دکھ رہی ہے تالیبان سرکار بنتے ہی مہلاؤں کی کھیل کود پر پابندی جیسے فرمان آنے بھی شروع ہو چکے ہیں اس لیے آج دنگل میں پوچھیں گے کیا آتنکوات کے مسئلے پر دنیا کے حارب نہیں آتنکی چلائیں گے افغانستان ایسے بدھے پر چرچہ کی شروعات ہم کریں اس کے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے افغانستان میں اینامی آتنکیوں نے سرکار بنا لی ہے جو یو این کے موسٹ وانٹڈ ہے جن پر امریکہ کی ایف بی آئی جیسے ایجنسیوں نے اینام دکھا ہوا تھا وہ اب افغانستان کی سرکار چلائیں گے ملی افغانستان کے نئے رئیس اولوزار یعنی پردھر منتری ملہ حسن دکھون سے امریکہ پر الکایدہ کی اور سے کیے گئے نائن الیون حملے کے دوران ملہ حسن تاپ تالیبانی نیتا تھا بطور کمانڈر اسی کی دیکھ ریکھ میں بامیان میں بودھ کی پرتیمہ کو دھوست گیا گیا تھا کیا خوب پردھان منتری ہے افغانستان کا جو یو این کی پرتیبندیت لسٹ میں موسٹ وانٹڈ آتنکی کے طور پر شمار ہے کیونکہ یہ تالیبان کے سنگ ستھاپک ملہ عمر کا سہیوگی اور سلاکار بھی رہ چکا ہے ملہ حسن نکھوند پردھان منتری کے طور پر ایک کمپرمائز کینڈیڈیٹ کندھاری اور حکانی نیتورک والے تالیبانی آپس میں پردھان منتری پت کو لے کر لڑ پڑے گولی تک چل گئی تھی حکانی کو ہیپتوللہ کن زیادہ منظور نہیں تھا تالیبانی سرکار کے دوسرے موسٹ وانٹڈ آتنکی پر غور کیجئے یہ ہے سیراجدین حکانی جو اب افغانستان کا گرہ منتری بن گیا ہے امریکہ کی جہاں چیزنسی FDI کا یہ پوسٹر دیکھی پوسٹر میں جی شخص کی تصویر اور اسکیچ ہے وہ سیراجدین حکانی ہے اس پوسٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی سیراجدین حکانی کو پکڑوانے میں مدد کرے گا اسے 10 ملین ڈالر یعنی لگ بھک 75 کروڑ روپے تک کئی نام دیا جائے گا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بڑا گلوبل آتنکی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حکانی نیکی افغانستان میں آدمغاتی حملوں کی شروعات کی تھی ساتھ جولائی 2008 کو کابول میں بھارتی دوتاواز پر آدمغاتی کاربم حملے میں بھی حکانی کا نام آتا ہے اس حملے میں 58 لوگوں کی موت ہوئی تھی 2008 میں ہی افغانستان کے تدکالین راشپتی حامید کرزائی کی حتیہ کے ساجش میں بھی وہ وانڈڈ ہے 2008 میں کابول کے کھوٹیل میں ہوئے حملے میں بھی وہ وانڈڈ ہے اس حملے میں ایک امیر کی ناغرک سمیت 6 لوگ مارے گئے تھے سیراجدین حکانی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیرسٹ ہے 2008 میں کابول کے ہوتل پر آتنکی حملہ ہو یا پھر بودھپور افغانستان کے راشپتی حامید کرزائی کی حتیہ کی کوشش کی سازش افغانستان میں کئی آتمگاتی حملوں کے سازش رچنے میں حکانی نیٹورک کے اس خونخار سرگنا کا نام ہے وہ کتنا خونخار آتنکی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے سیراجدین حکانی پر ایک کروڑ امریکی ڈالر کا انعام گوشت کیا ہے اور اب یہی آتنکی افغانستان کی نئی تالیبان سرکار میں گریہ منترالے سنبھالے گا افغانستان کی نئی سرکار میں رکشہ منتری کا عہدہ بھی آتنک کے بڑے چہرے کا ذمہ ہو گیا تالیبان سنستحفق ملہ امر کا بیٹا اور تالیبان کے ملٹری کمیشن کا چیف ملہ یاکوب کو رکشہ منتری کی ذمہ داری دی گئی ہے تالیبان کا راجنی تک چہرہ رہا ملہ برادر ڈپٹی پی ایم بنا ہے جبکہ دوہا میں بھارتی راجدود دیپک مطل سے سمپرک کرنے والا شیر محمد عباس ٹانک جائی اپ ویدیش منتری بنایا گیا ہے تیتیس سدسیوں کی تالیبانی کیابنٹ میں بیس پشتون ہے اور ایک بھی مہلہ نہیں ہے تالیبان کی سرکار کیا کرے گی اس کی بانگی مل گئی تالیبان سرکار میں رکشکشہ منتری عبدالبکی حکانی نے صاف کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں تالیبان کے سانس کرتی کائیوگ نے مہلہوں کے کھیل کود پر روک لگانے کا عدیش بھی جاری کیا ہے کیونکہ ان کے مطابق کھیل کود سے مہلہوں کا شریر بے پردہ ہوتا ہے اشرف وانی اور گورف ساون کے ساتھ آج تک دے رو